رمضان کے روزے میں عورت کو اگر پریڈز یعنی حیز شروع ہو جائے مہواری شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے لئے کیا مسئلہ ہے پوری تفصیل کے ساتھ مسئلہ آپ کو سمجھاؤں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتح و عالم گری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو نو پر آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں دن میں دن کے وقت میں کسی بھی وقت عورت کو اگر حیز شروع ہو جائے چاہے وہ دن کا شروع حصہ ہو بلکل صبح صبح کا وقت تھا یا پھر جو ہے بلکل دن کا آخری وقت ہو کسی بھی وقت پورے دن میں روزے کا جو ٹائم ہوتا ہے سہری سے لے کر افتاری تک یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کے درمیان کسی بھی وقت اگر عورت کو حیز آ جائے مہواری آ جائے اس سے عورت کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اب روزہ نہیں ہوگا روزہ رکھنا بھی اس کے لئے حرام ہے روزے کا ارادہ بھی نہیں ہے اس کے لئے کیونکہ روزہ ہو گئی نہیں اس کا روزہ رکھنا حرام ہے اس عورت کے لئے اب اس کے لئے مسئلہ یہ ہے کھانا پینا وہ کر سکتی ہے کھانا پینا اس عورت کے لئے جائز ہے لیکن ہاں اتنا ہے کھلے عام لوگوں کے سامنے نیکھائے ورنہ لوگ پھر اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کریں گے کہیں گے کہ یہ عورت روزہ نہیں رکھتی ہے یہ غلط ہے یہ صحیح عورت نہیں ہے پھر اس کی بدنامی ہوگی اس لئے کھلے عام نہیں کھائے چھوپ کر کھا سکتی ہے پیٹ بھر کے بھی کھا سکتی ہے کوئی بات نہیں دوسری بات یہ ہے جو روزہ چھوٹ گیا ہے عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب یہ جو رمضان میں روزہ رکھنے کی فضیلت تھی جو ثواب تھا بعد میں ہم قضا رکھنے سے وہ ہمیں نہیں ملے گا وہ ثواب وہ فضیلت ملے گی نہیں ہمیں یہ غلط سوچ ہے صحیح بات یہ ہے یہ جو حیض یا مہواری ہے یا اللہ کے طرف سے ہے اسی لئے اگر اس وجہ سے آپ کا روزہ رمضان میں چھوٹ جاتا ہے تو بعد میں جو آپ قضا کریں گی بعد میں روزہ رکھیں گی اس صورت میں آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی جو ثواب آپ کو رمضان میں ملنے والا تھا روزہ رکھنے سے جو ثواب آپ کو جو نیکیاں ملنے والی تھی جو فضیلت آپ کو حاصل ہونے والی تھی وہ رمضان کے علاوہ بھی یہ جو روزہ قضا رکھیں گے اس میں بھی وہی ثواب آپ کو ملے گا ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ اس میں آپ کا دخل نہیں تھا اور اگر اس طرح سروع ہو جائے تو آپ پھر کیا کریں گی کیا ہے آپ کے لئے نماز بھی تو نہیں ہے ایسی صورت میں آپ ذکر و اذکار کریں تسبیحات کریں اللہ اللہ کریں لا الہ الا اللہ پڑھیں سبحان اللہ پڑھیں الحمدللہ پڑھیں اور یہ سب ذکر و اذکار جو ہیں آپ کرتی رہیں اس کا سواب اکشٹرہ ملے گا آپ کو یہ آپ کے لئے سنے رہا موقع ہے یہ سواب اکشٹرہ آپ کو ملتا رہے گا آپ یہ کرتی رہیں گی تو یہ جو ہے پوری تفصیل تھی یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں